السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے میں تھے ایک انگریز مدرسے میں آیا وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ آپ مدرسے میں بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں اور آپ کے بچے کیا بن کر نکلتے ہیں آپ ان کو انگریزی پڑھائیں سینس پڑھائیں تاکہ ان کی عقل کھلے ذہن کھلے دیکھو ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں اسی لیے تو ہمارے بچے عقل مند اور بہت تیز طرار ہوتے ہیں جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلائیا قریب وضو کرنے کا طالاب تھا حضرت نے اس بچے سے پوچھا اچھا بھائی بتاؤ اس طالاب میں کتنے پیالے ہیں اب وہ انگریز کا بچہ حضرت کا مو دیکھنے لگا وہ گیا بتائے کہ طالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں پھر حضرت نے ایک طالب علم کو بلائیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس طالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں طالب علم نے کہا حضرت اگر پیالہ اتنا ہو جتنا یہ طالاب ہے تو ایک پیالہ اور اس سے آدھا ہو تو وہ دو پیالے بنیں اگر پیالہ طالاب کے چھتائی کے برابر ہو تو طالاب میں چار پیالہ پانی ہوگا تو وہ انگریز بچارہ مو دیکھتا ہی رہ گیا دوسری اسی طرح ایک مرتبہ حضرت مولانا مزفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے اہل خاندان کے ساتھ کاندھیلہ سے گنگوہا جا رہے تھے راستہ میں ڈاکو نے گھیر لیا مولانا نے ان سے فرمایا کہ ہماری عورتوں کو مت چھیڑو ہم اپنے پاس کوئی زیور نہیں رکھیں گے سب تمہیں دے دیں گے چنانچہ ڈاکو اس پر راضی ہو گئے سب کچھ ڈاکو کو دینے کے بعد جب چلنے لگے تو خاندان کی عورتوں میں کچھ بات چیت شروع ہوئی معلوم ہوا کہ ایک عورت نے ایک زیور چھپا لیا تھا مولانا نے فوراں سواری رکھوائی اور فرمایا بی بی یہ وعدہ خلافی ہے لاؤ یہ زیور میں واپس ان ڈاکوں کو دے آؤں مولانا نے واپس جا کر ڈاکوں سے فرمایا میں تمہاری ایک امانت لوٹانے آیا ہوں تم اپنے وعدے میں سچے نکلے یہ ایک زیور بچی نے چھپا لیا تھا میں یہ دینے آیا ہوں یہ لے لو اور بچی کی غلطی کو معاف کر دو ڈاکوں کے سردان نے یہ بات سن کر کہا کہ تم مولوی مزفر کاندھیلوی تو نہیں ہو کہ اس علاقے میں وہی ایک سچے آدمی ہیں جب مولانا نے اقرار کیا تو وہ سب ڈاکوں قدموں میں گر پڑے اور تمام سامان واپس کر دیا اور مولانا سے بیعت ہوئے اور پارسہ بن گئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوتی ہے سچ کی برکات دوستو دوستو اسی طرح حضرت احمد حرب رحمت اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی امخواری کو تشریف لے گئے پڑوسی نے بڑی غندہ پیشانی سے ان کا اسے قبال کیا حضرت احمد حرب رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم تمہاری چوری ہو جانے کا افسوس کرنے آئے ہیں پڑوسی بولا کہ میں تو اللہ کا شکر آدھا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے تین شکر واجب ہو گئے ہیں ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چورایا ہے میں نے نہیں دوسرے یہ کہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے تیسرے یہ کہ میری دنیا کو ضرر پہنچا ہے اور دین میرے پاس ہے یعنی اللہ کا بندہ وہی ہے جو پریشانی میں بھی اللہ کا شکر آدھا کرے اللہ اکبر دوسرے ایک بزرگی وفات کے بعد ایک دن کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے جواب دیا اللہ جلالہ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس عمل پر انہوں نے جواب میں فرمایا ایک روز میں اسفہان جا رہا تھا راستے میں زور کی بارش شروع ہو گئی مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ کچھ کتابیں ہیں اگر وہ ضائع ہو گئی تو میری ساری پونجی لٹ جائے گی قریم میں کوئی ایسا سائبان یا چھت نہ تھی جس کے نیچے پناہ لی جا سکے چنانچہ میں نے اپنے جسم کو دہرہ کر کے کتابوں پر سایا کر دیا تاکہ وہ حد تل امکان بارش سے محفوظ رہیں بارش ساری رات جاری رہی اور میں ساری رات اسی حالت میں بیٹھا رہا صبح کے وقت بارش رکی تو میں سیدھا ہوا بس اللہ جلہ جلالہ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کر دی یہ بزرگ امام ابو ایوب سلیمان بن دعود شاز کونی رحمت اللہ تعالی تھے دوستو اس لیے جو چیز بھی جو بھی کام کریں اس میں خالص اللہ کی نیت کریں کوئی پتہ نہیں اللہ کو وہ پسند آ جائے اور آپ کی مغفرت کر دیں دوستو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو شفاہ آتا فرما دے تو میں ساتھ دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی چورت شافی مطلق نے مریض کو شفاہ آتا فرما دی مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکتے اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں اے خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کی باز پورسے محفوظ رہ سکے صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لئے قبر کھوڑ کر مجھے اس میں دفن کر دے چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی اس حد کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھنا اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشندان ہے عورت نے اس روشندان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں دو عورتیں موجود تھی جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلیا خدا کے قدر سے وہ روشندان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغینچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوز ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا لیکن ان میں سے کسی نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی آخر میں نے سلام کے جواب سے کیا مانے پیش آیا اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ آپ نے بازوں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ آپ نے چونچ مار رہا ہے یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا کیا سبب ہے اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا بس اسی اطاعت و گزاری کے سلے میں اللہ تعالی نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بیوی آخر تمہاری اس قلفت کا سبب کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخش تھا لہذا میری نیک بختی کا صلح اللہ تعالی نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا لیکن شوہر کی نافرمانی اور نرازگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں لہذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لئے سفارش کرنا ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے چنانچہ جب اس ملفونہ عورت پر سات دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہوگی کہ فلان عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے اس خبر کو سن کر جوگ تر جوگ لوگ اس سے ملاقات کرنے کو آنے لگے جن میں اس عورت کا شہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا تو اس عورت نے خواہ میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی تیرے بھی اللہ گناہ معاف کر دے اور تجھے بھی اس کا عجر جزیل عطا فرمائے بحوالہ حکایتوں کا گلدستہ یہ وہاں سے ماخوز ہے یہ واقعہ رسول دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلح ہے اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا عب العالمین دوستو اسی طرح ایک وزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواہ میں دیکھا کہ برہانہ یعنی ننگے جسم کے ساتھ ایک چھٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں بے قرار اور بے چین ہیں اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت و عبادات اور خدمت دین میں گزاری مخلوق کے اصلاح اور تربیت میں گزاری کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ جلالہ نے جن عامال صالح کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہوں شاگرد نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پروسی سے سوئی مانگ لیا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوئی علماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ علماری میں فلان جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے وہ تم لے کر میرے فلان پروسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے چنانچہ وہ شاگر صبح اٹھ کر سیدھے اس ساز کے گھر پہنچے اور کہا کہ فلان علماری میں فلان جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس کی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں مرحوم فلان پروسی سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ خاتم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں اس لیے وہ سوئی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگلو چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پروسی کو واپس کر دی ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کے وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ پروسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے میں نے اللہ کے لئے ان کو معاف کر دیا یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیں اور ان کا عذاب دور فرما دیں دوستو یہ ایک معمولی سی سوئی تھی آپ دیکھیں ہم کتنے لوگوں کی چیزیں لاتے ہیں اسنے مال کے لئے لیکن پھر ان کو واپس نہیں کرتے اور کتنے لوگوں کا قرض ہم دبا کر بیٹھیں اس لیے اللہ سے ڈریں قیامت بہت سخت ہے دوستو دوستو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا یہ وہی قصہ ہے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ سوئی واپس کر کے جب میں رات کو سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا اب حضرت یہ خوبصورت اور سبز و شادا باغ کے بیچوں بیچ ایک مسہری پر آرام فرما رہے ہیں چاروں طرف خدام موجود ہیں پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں بس اسی لمحے میرا عذاب دل گیا اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی دین کے خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی یہ اس کا صلح ہے حاصل تو اسے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھ بلکہ جس کی جو چیز یا جو حق ہمارے ذمہ ہے اسے واپس کر دیں اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہے اور آج جو بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لا پرواہی برتی جا رہی ہے اس کا کس قدر و عبال ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اسے اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ عوض دولہ کے عمر آمے سے ایک ترکی نوجوان تھا اس نے یہ عرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سراغ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا اس عورت نے اپنے شہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سراغ سے دیکھتا ہے اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا دیکھنے والا یہی سمجھے جگہ کہ میں اسے باتیں کیا کرتی ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اس کے شہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑے ہونا بیکار بات ہے جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرہ ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا میں دروازے کے پیچھے ہوں گی چنانچہ اس کے بعد شہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شہر نے اس کو دھکا دے کر گھڑے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی اس واقعے کو کئی دن گزر گئے کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی ایک دن عزد الدولہ نے دریافت کیا کہ فلان شخص کہاں ہے اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں اس پر عزد الدولہ غور و فکر کرتے رہے یہاں تک کہ اس تحقیق انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس معزن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا معزن تھا اس نے معزن کو بزہر بہت سخت پکڑا اور عزد الدولہ کے سامنے حاضر کر دیا پھر عزد الدولہ نے ایسا سے اس سے کہا کہ یہ ایک سو دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی عزان زیادہ رات گئے یعنی دیر سے دیکھ کر مسجد میں بیٹھ جانا پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے دینا اس نے کہا بہت اچھا تو اس معزن نے ایسا ہی کیا تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا اس نے معزن سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عزد الدولہ کی تم سے کیا غرض تھی معزن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی جب صبح ہوئی تو معزن نے عزد الدولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا عزد الدولہ نے اس شخص قاتل کو حاضر ہونے کا حکم دیا یہ حاضر ہو گیا اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو اس نے کہا کہ میں آپ سے بلکل سچی بات کہتا ہوں میری بیوی بہت پردے دار اور پاک دامن ہے یہ شخص گات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے بچنے کی توفیق آپ فرمائے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کومنٹ لازمی سبسکرائب کر لینا تاکہ ہر نئی ویڈیو کر نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پوچھتا رہے دوستو الحمدللہ ہمارے اس چینل پر روز مرہ صحابہ اکرام تابعین علماء اکرام اولیاء اکرام کے واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو سن ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر تابتہ کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خائم